ایک رسپی بنائیں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اب ایزا کے ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے گی تو چلیں آج کی رسپی شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک اور بابرکر نام سے چلیں جناب آج کی ہم اپنی رسپی شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک اور بابرکر نام سے گھی ڈار رہے ہیں 50 گرام ہم نے گھی لے لیا ہے یہ ہمارا گرام ہو چکے ہیں ابھی ہم جنا چکن جو ہم نے دو سو گرام چکن لے رہے ہیں اس کو جناب فرائی کر لیتے ہیں بسم اللہ چکن ہمارا ہو گیا ہم نے ہلکا سا اس کو فرائی کر دیا ابھی جناب بٹر ڈال لیتے ہیں یہ بھی تکر میں سو گرام ہے ان کو کل لیتے ہیں بھون لیتے ہیں بھوننے سے یہ ہوگا کہ یہ نرم ہو جائیں گے اور پھر کھانے میں مزدار بنیں گے یہ نا جناب بٹر ہمارے دلکل ریڈی ہو گئی ہیں ان کو ہم نے بزے کر دی ہے ابھی جناب ڈال دیں گے تمہاٹر اور پیاس ایک پیاس اور ایک تمہاٹر ہم نے ہلکا الکا ان کو فرائی کرنا ہے بس اور سیڈ پر کر لینا ہے چلے جہاں ہمارے تمہاٹر اور پیاس بھی جو ہے نا ہلکی سے براؤن ہو چکے ہیں پھرائی ہو چکے ہیں ابھی ہم شیمرا میلچ شیمرا میلچ جو ایک ادار ہم نے لیتی وہ ڈال دیتے ہیں اس کے بھی کر لیتے ہیں بس ان کو زیادہ نہیں ہم نے فرائی کرنا بس نارمال ہے تاکہ ان کے اندر کرنچ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہماری چیملا بٹس بھی ریڈی ہو گئی ہیں ہماری چیملا بٹس بھی ریڈی ہو گئی ہیں ابھی ہم بند گو بھی کیبج جس کو کیبج کو انگریزی میں اور بند گو بھی یہ ڈال دیتے ہیں اس کو بھی ہلکا سے سوتے کر لیتے ہیں ہلکا سا فرائی ہو جائے گی چکن، مٹر، آنین، پیاز، ٹوارٹر، شیملا بچ اور بند گو بھی اور اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے اس میں اور چیزیں کو اٹھ کرتے ہیں گرین آنین یہ بھی ساتھ ہی فرائی کر لیتے ہیں چلے جنا بے بھی ہمیں ساری سبزیوں کو مکس کر دیتے ہیں اور بات کی جو اس کے مسائلیں وہ بھی ڈال دیتے ہیں بسم اللہ را آمان وحیم ہم ابھی مکس کر دیتے ہیں جمی جمی چیزیں ہیں کھانے اور مزے ہیں کھانے اور مزے ہیں ایک چمی ڈال دیں گے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کارننگ کام زیادہ کھا سکتے ہیں اور چھوڑے ساس کے ہے تکر میں تین سے چھار چھوڑے سوڑ ڈالیں گے چلے جی پانی ہمارا ابلنے کے قریب ہے بھی اس کے اندرہ ہم آدھی چمی ڈال دیتے ہیں اور ایک چمی ڈال دیتے ہیں ہمیں آئل ڈال دیتے ہیں آئل کا یہ فیدا کریں جو ہماری سپیکٹریز ہے پہ جیتا سپیکٹریز ہے ہمیں جھوڑیں گے نہیں ایک چمی ہم نے گھی ڈال دیا ابھی اس کو کر دیتے ہیں چلے جنا پانی ابلنا شروع ہو گیا ابھی اب جنا پہ جیتا سپیکٹریز ڈال دیتے ہیں پہ جیتا سپیکٹریز آپ اس کو ٹرش کر کے بھی ڈال سکتے ہیں ویسی بھی ڈال سکتے ہیں لمبے بھی ڈال سکتے ہیں چلے جناب یہ آپ نے اس طرح رکھنے ہیں اور تکرے پر ہم نے 5 سے 7 منٹ تک اس کو بائل کرنا ہے یا آپ نے بلکو اس طرح جیسے آپ لوگ چاول کو ہم لوگ چیک کرتے ہیں اس کو بھی چیک کر رہے ہیں اس کے اندر بھی ایک کنی تک ہم نے چھوڑنا بات ہی پھر ہمارے ڈال ہو جائیں گے ماشاءاللہ دیکھیں جمی جمی اور کیا لوکاری نوڈل بھی ہماری ریڈی ہو جائیں گی بائل ہو جائیں گی اور واقعی مسالہ ہمارا ریڈی ہے جھٹ وڈ میں تیار کر کے انچوائے کریں بچوں کو خوشیاں دیں یہ تکرے پانچ سے ساتھ بینڈ کے اندر جانا بلکل بائل ہو جاتی ہیں آپ چیک کرتے رہنا ہے زیادہ بھی بائل کرنا بچوں کو اپنے سبزیں دیں ڈالنا تو وہاں بھی اس نے کوک ہونا ہے پانی تھنڈا جائیں اس کو آن کر دینا داکہ یہ آفت میں چھوڑیں گے تھنڈا پانی ان کے اپنے گرا لیں گے پھر یہ پھر جوڑیں گے چلیں جائیں ہم اپنا مسالہ جو ہم نے ریڈی تکھیا اور وہ ابھی اس میں ڈال دیتے ہیں اس میں شامل کرتے ہیں لیمو کراس آپ سرکا بھی ڈال سکتے ہیں لیمو کراس بھی ڈال سکتے ہیں لیمو کراس ڈال سکتے ہیں لیمو کراس ڈال دیں اور کٹی بھی میرچ کیا دی چمچ بلک کالی میرچ یہ بھی ایک بڑا چار چمچ ہم نے ڈال دیا ابھی ہم جانے شامل کر دیتے ہیں نوڈلز سپیکٹیز نوڈل اور یہ مسالہ ہے سپیکٹیز کا جو وہ ڈال رہے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور یمی یمی مسالہ سپیکٹیز نوڈلز ایک کپ جویاں کچھپ کو ڈال رہے ہیں سپیکٹیز نوڈلز سپیکٹیز نوڈلز سپیکٹیز نوڈلز سپیکٹیز نوڈلز مکس کرتے ہیں سپیکٹیز نوڈلز آرام رہاں سے آرام رہاں سے آرام کو نشت کریں بڑی آرام 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 ہمکس کریں ان کو مکس کریں جب ہماری سپیکٹیز نوڈلز سپیکٹیز نوڈلز فیشیدہ نوڈلز اس کے بعدے کھائیں گے تو کر لیتے ہیں در اے ہماری بلکل آج کی جو ہے فنجیتہ سپیکٹنگز کی رسمی بلکل یمی ریڈی ہوگی ہے آپ دیکھ رہے ہوں کہ کتنی یمی لوگ کو آرہی ہے ٹیسٹنگ کلر فول ہماری آج کی جو ویڈیو ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگے تو پلیس سب ویڈیو اچھی لگے تو اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبکرائب لائک اور بیل آئیکن کو پریس کرلیں تو آج کیلئے اتنے انشاءاللہ کل پھر کسی نئی رسپنگ ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اسلام علیکم و اللہ حافظ